انہوں نے ویڈیو بنا رہی ہے آپ کو اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ ویڈیو بننے کے بعد کیا سلتے ہیں نہیں وہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اتنی بڑی رقم نہیں ہے جتنے پاکستان میں جب ایک ویڈیو رہیم شاہ بنا رہی ہوتی ایشو تو بن جاتا آپ کو بتا نہیں تھا اس بات کا آپ کی بہن کی اتنا مرانہ تر لگتا ہے اسلام علیکم گائز فرس ٹائنگ مجھے ایکسپرینس ہوا فرس ٹائنگ مجھے ایکسپرینس ہوا کیونکہ پاکستان سے مہیں تر ایوی اماؤنٹ لے ویڈیو رہی سا لڈنڈن آرہی تھی اور پاکستانی پیسے کلی کوئی وقت نہیں ہے یہ سرچے نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کسی بھی چیز کی آپ کو روڑوں میں ہزاروں میں چینج کروا ہو اور جب آپ کی حاسمیں ہاتے تو جب یورو میں آپ کنورٹ کرواتے ہو یا ڈالر میں تو آپ کو بہت ہی دوکھ ہوتے کہ ہم کب حکومت نے تو ہم سے پرامیس کیا ہم سا کرنسی کو اوپر لے جائیں گے پاسپورٹ کو اوپر لے جائیں گے باتیں کچھ نہیں کر سکیں جس بات نہیں کر سکیں باتیں بھی ایسی کس طفح جو مری کے حالات ہیں مری میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا یوکے میں اتنی تھند ہے اور اتنی وہ ہے لیکن یہاں پہ تو کبھی سرزی سے کوئی نہیں مرا لیکن مری میں تھوڑی سی بارش اور وہ برف ہوئی اور لوگوں نے کی موت واقعی ہوئی ہمیں تو بہت ایزی لی سیو طریقے سے آگی تھی لیکن پاکستان کا جو کانون ہے وہ غریب کو زیادہ بکتے ہیں تو جتنے بھی مطلب وہ ہیں وہ اس بات کا حیال رکھی جے ناظرین میں آپ کا میزبان محمد رفیق موغلات کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت ہم جس لندن میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے حریم شاہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹک ٹکر ہیں ٹک ٹک سٹار ہیں اور کہیں پر کسی کو تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے کوئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے یہ اپنا منفرد نام اور مقام رکھتی ہیں اس حوالے سے بڑی پپلر ہیں لندن میں آتے ہیں انہوں نے ایسا مدد جزر پیدا کیا اور ایسی بہوچال کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میڈیا پر ان کا تذکرہ ہوتا رہا ان کے ہاتھ میں رقم کے دو برندل تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ رقم میں پاکستان سے لے کر کہ یہاں پر پہنچی ہوں اور انہوں نے اس حوالے سے کب سے باتیں کی ان سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ حریم شاہ کی کیا صورتحال تھی اور وہ رقم کس کی تھی وہ رقم کوئی الیگل رقم نہیں تھی اور جیسا کہ میں نے کہا تھا میں پاکستان سے لے کر نہیں تو میں پاکستان سے لے کر نہیں آئی تھی وہ فرمہ مزاک میں جس مجھے نہیں بتا تھا میرا مزاک مجھے اتنا میگا تفیر نہیں میرے مزاک کو اتنا اگزیجرائٹ کیا جائے گا اور اتنا اس میں مطلب اس کا بتنگڑ بنایا جائے گا بڈ آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کا مزاک بساو کا دھاکت ہے یہ گیس جا گیا ایف ایئے نے وہاں پر کس سوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا میں کسی بھی چیز کی تحقیقات سے کبھی میں پیسے نہیں ہٹوں گی یا آپ کو بتا ہوگا میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور آپ کو میرے فیس ایکسپریشن آپ کو میری باڈی لینگی سے پتا ہوا ہوگا کہ میں کتنی خائف ہوں خائف تو وہ ہیں جن کی انٹینشن لگنی ہوتی ہے تو میں خائف کیوں گی تو ہمارے اڈاریں شوق سے انویسٹیگیشن کریں جب کریں گے بلکہ اور بات واضح ہو جائے گی اور میرا کریکٹر صاف اور شفاف ہو جائے گا کہ میں نے ایک این این ایک کام نہیں کیا آپ نے انہوں نے یہ کہہ کر دیا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کی اویلیو ہے پاکستانی پیسے کی کی اویلیو ہے اس چیز کو میں بولتے ہیں دیکھیں ہماری پتوار دیوائید کی گئے پاسپورٹ کوئیزر کرنسی کوئیزر سان کوئیزر سان کوئیزر سان کوئیزر سان کوئیزر پاکستانی عمومن ہم آؤٹ اپ کنٹری جب بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں بہت اچھی سینداز ہے کہ پاکستانی کرنسی کی بیلیو بکر اہمیت کیا ہے اور کتنے مطلب ہوتے ہیں تو جب وہاں پہ جا کے ہم یورو میں یا لیرہ میں یا ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور رونا آتے ہیں کہ ہمارے یہ پرائیم میسے جنہوں نے ووٹ دیا تھے سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اندر ایک امید جگائی تھی کہ پاسپورٹ کی بکرچ ہوگی یا کرنسی کی جو اہمیت ہوگی یا جو پاکستانیوں کے وہ ہوں گے تو وہ بہت ان کا لیول ہی کچھ اور ہوگی تو ہم مایوس ہوئے یا مایوس ہوئے نہ امید ہوئے لیکن پھر بھی ایک چھوٹی چھے امید ہے کہ شاید کوئی آئے جو ہمیں یہاں سے یہاں دے چل لیکن اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہے اور اسی طرح بکر تحقیق ایک دوسرے کی لاغیں کچھتے رہے تو ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ملک صاحب اپنا تعرف بھی کروائیں گے حریم شاہ صاحب جنہ کی آفس میں موجود تھی ملک صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے گجرات سے آپ نا 68 سوگ سابق امیدوار اسمبلی بھی رہے میرا نام دانیال ملک ہے گویراس سے میں بیک گرونڈ ہے 2018 میں ایک سٹرونگ کینیڈ تھا پی ٹی آئی کا نا 68 سے چودری وجہ سین کے بیٹے کھلاف میں واری سٹرونگ کینیڈ تھا میں خان صاحب سے بھی میرے ملاقات ہوئی تھی حلیم خان سے بھی ہوئی تھی شویف صاحب سے بھی تین کروڑ روپے کی بات پیچھے گی مجھ سے حلیم خان نے تین کروڑ پہ مانگا تھا جو میری ویڈیو بہت زیادہ وارل ہوئی مقاعدہ طور پر انہیں مانگا تھا آپ سے تین کروڑ روپے مانگا تھا میرا انٹرویو انہوں نے شویف صاحب نے کمرے میں بٹھا کے سیکٹریٹ میں پیسے بھی مانگے تھے جس نے جوے چودری نے میرے اوپر آرٹیکل بھی لکھا تھا دو تین سوشے ٹی وی چینل پہ بھی میں چلا تھا آج کے واقعے پہ یہ آپ جانتے کیسے ہیں حریم شاہ کو حریم شاہ میری موم بہلی بہن ہے تقریباً آٹھ نو سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں بڑا اچھا فیملی مارے ٹرمز ہیں ان کے ساتھ میرے پاس ٹیبل میں کچھ پیسے پڑے ہو تھے یہ لنچ کے لیے میرے پاس آئیں میں نے ان کو کال کر کے بلایا کہتے ہیں بھائی میں نے یہ ایک ویڈیو بنانی ہے تو میں نے کھائے کی جب定 ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا اشو نہیں ہے انہوں نے ویڈیو بنا لیے آپ کو اس وقت احساس نہیں تھا کہ ویڈیو بننے کے بعد کیا سولیاتا نہیں اتنا بڑا اشو نہیں اتنا بڑی رکم نہیں ہے جتنے میں پاکستان میں جو ایشو جانتے ہیں حریم شاہ بنان رہی ہوتی اشو تو بن جاتا آپ کو پتا نہیں تenc بہتہ آپ کی بہن کی انہم برانا زجان نہیں میری بہن ہے تو سکیٹ کاروڈ تلک ہے نا اتنا بڑا ہم میں سٹرونگ ہوں میں سٹینڈ کر رہا ہوں اتنی بڑی رقم نہیں ہے پندرہ بیس آر پونڈ نا ہم دیلی ٹرانسفر کرتے ہیں سے زیادہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں لیگل منی ہے اور بینک ٹپوزیج کرتے ہیں ہمارے پاس فنڈنگ کے پروف ہوتے ہیں ساری بینک سٹینڈ مکٹیلی ہوتے ہیں آر چیز ہوتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو منا لی اور پیچھے گورنمنٹ ایف آئیے پڑھے ہیں ایف آئیے پاس شیخ شیط کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے ایک بیس پچیس آر پونڈ کے لیے اس کے پیچھے بھاگا ہے لیکن انہوں نے دھوا کیا نا میں پاکستان سے لے کی آئی ہوں انہوں نے یہ کبھا ہے نا وہ بھائی میس ٹک اگر کوئی لفظ بول گئی ہے ویڈیو کی ٹک ٹاک کے لیے تو بھائی میرے شیخ صاحب کو دیکھنے کے آتے ہیں شیخ صاحب کو گورنمنٹ کے اور کام کریں گورنمنٹ کے اور بڑے ملین ڈاؤنر بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے بھاگے ریم شاہ کے پیچھے کیوں وہ بھاگ رہے ہیں اس نے یہ پیسے لے کے بھاگی اس میں پیسے لے کے نہیں ہے پیسہ میرا تھا میں ڈکلیر کرتا ہوں لیکن سوچ لیں جان لیں پیٹی آئی و اے پی میرے صاحب تھے لیکن ابھی اپنی سورتے پہلے یہ سامنے مخالفہ ہے بھی نہیں شیخ خرشید صاحب کے ساتھ آپ کا جو جنگ و جدل کا سلسلہ یہ جاری رہے گا دیکھیں وہ تو ایک پیار ودی جنگ اچھا پیار ودی جنگ میں آپ نے شیخ صاحب دیکھیں شیخ صاحب اور میرا ایسا وہ کچھ نہیں ہے حضرت مجھ سے بات کریں گے یا کرتے بھی ہیں کریں گے بھی صرف تھوڑا مطلب ٹی وی پہ آکے اپنا تھوڑا مطلب مان رکھیں گے شائز میں منسٹرز ہوں گے ناظرین یہ آپ کے سامنے عریم شاہ بات کر رہی تھی دانیال ملک دانیال ملک آپ کے سامنے بات کر رہے تھے جو پیسوں کے ایشو تھا انہوں نے آپ کے سامنے ایکسپلینٹ کیا جو ان کا موقف تھا یہ اب آپ کے سامنے آ چکا اس کے ساتھ ہی اپنے ویزوان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال